مر جاؤ تم ذریعی ابھی سہی مر جاؤ میں ابھی تو میری مرگنی بھی نہیں ہوئی ہونی بھی نہیں ہے آپ کی مرگنی کیوں نہیں ہوگی میری مرگنی میرے لیے تو شہزادہ آئے گا شہزادہ ہاں ہاں بلکل آئے گا شہزادہ آہ ہی نہ جائے کوئی شہزادہ ہم دیکھنا تم ہاں دیکھ لوں گی بس مرگنی کرو اور پھر مر جاؤ تم کہیں میں کوئی نہیں مرتی ابھی مجھے پتا ہے میری موت پر سب سے زیادہ تم ہی روگی اور میں مر کر بھی تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی میں آپ کی موٹی موٹی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسوں کیسے دیکھوں گی اب زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ اوور ایکٹنگ ہے جس پر آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں دفعہ ہو جاؤ تم ذریعہ مر جاؤ اللہ جی دیکھ لیں ایسے بھی دوست ہوتے ہیں اس جہان میں جو بات بات پر کہتے ہیں مر جاؤ اور پھر خود ہی روتے بھی ہیں وہ اپنے کمرے میں اندھیرہ کیے نہ جانے کب سے لیٹی تھی نہ جانے کب سے اس کو سوچ رہی تھی اس کے کہے ہوئے ایک ایک لاؤس پر تکیے پر مو رکھے سسکیاں لے رہی تھی ذریعہ تم کبھی نہیں مرنا اللہ جی میری ذریعہ کو کچھ نہیں کرنا وہ اٹھی دونہ ہاتھوں کو اٹھایا روتے ہوئے انچہ انچہ بولنے لگی جیسے اس کی آواز اس تک جاری ہو وہ اس کو سن رہی ہو ذریعہ ٹھیک ہو جاؤنا اب اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے مو پر رکھے اب کی بار رونے میں شدہ تائی سسکیاں زیادہ ہوئیں وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی اللہ جی ہم دونوں کو کبھی الگ نہیں کرنا ہماری لیلہ مجنگ کی جوڑی کو کبھی نہیں توڑنا ذریعہ تم اتنا تو سوچ لیتی فضہ بھی ہے جو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی جو تمہارے بغیر مر جائے گی اللہ جی مجھ سے کچھ بھی لے لیں مجھ سے ہر چیز لے لیں مگر میری زمینہ گل کو مجھ سے نہیں لینا اللہ جی میری زمینہ کو میرے حصے کی سانسے دے دیں وہ ٹھیک ہو جائے میری ذریعہ بالکل ٹھیک ہو جائے وہ ایک بار پھر بیٹ پر لیٹی اپنے مو پر ہاتھ رکھا اپنا چہرہ بیٹ کی طرف کیا ایک ہاتھ سے بیٹ کی چادر مضبوطی سے پکڑی اپنے دل کے درد کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی وہ جو سسکیاں تھی کچھ ہی وقت میں چیخوں میں بدنی ضبط ٹوٹا اتنے دنوں کا گبار چیخوں کی صورت میں نکلا وہ ذریعہ کے نام پر چیخیں مار مار کر رونے لگی فضا فضا کیا ہوئے تمہیں یہ کیا کری ہو تم کوئی دروازے سے اندر آیا اس کو دیکھا جو اپنا سر بیٹ کے ساتھ مار مار کر زخمی کر رہی تھی یہ کوئی پاگل لگتا ہے مجھے جو ایسے موٹر سائیکل چلا رہا ہے ہاں یار دیکھو تو صحیح لگتا ہے اس کو اپنی جان پیاری نہیں ہے تب ہی تو گاڑیوں میں سے ایسے گزر رہا ہے جیسے مرنے کا کوئی خوف ہی نہ ہو مجھے لگتا ہے کہ ایمرجنسی ہے اس کو ورنہ کوئی بھی جان بوجھ کے اپنی موت کا ایسے دعوت نہیں دیتا کیا ایمرجنسی ہے یار ہمارے پاس ایسے گزر کر گیا ہے جیسے ایک سیکنڈ نہ لگا ہو آگے گاڑی کے ساتھ لگ کر مرتا مرتا بچا ہے مر جاتا تو لوگ گاڑے والے کو نہ چھوڑتے اس کو قصور وار ٹھہرایا جاتا یار بس کیا کہیں آشکل کی ہماری نوجوان نسل ہوا کے گھوڑے پر سوا رہتی ہے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں بھائی وہ ایسے جا رہا تھا جیسے بھائی کو اڑا کے اس کے پاس پہنچا لے گا بس وہ کسی طرح پنڈی کی ان سڑکوں تک پہنچ جائے جہاں اس کی محبوبہ زندگی اور موت کے بیٹ جھول رہی تھی وہ جس کے پاس سے بھی گزرتا ہر کوئی اس پر تبصرہ کرتا عورتیں ہاتھ اٹھا لیتی ہر کوئی اس پر بات شروع کرتا اور ساری نوجوان نسل کو سمیٹ کر موٹر سیکل پر ختم کرتا بان سہرہ سے پنڈی تک کے سفر میں دو گھنٹے لگتے تھے وہ یہ دو گھنٹے دو منٹوں میں تے کرنا چاہتا تھا محبت میں مرنے والے کو کہا جینے کی طلب ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب زرمینہ کی چہرے کا رنگ بدل رہا ہے یہ دیکھیں اس کی رنگت میں فرق آ رہا ہے سلطان نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کو کہا جو ان کے پاس کھڑا اور ڈاکٹر جدون کے لئے ٹیسٹ کو دیکھ رہا تھا اس کی اس بات پر سب اس کے پاس آئے اس کو دیکھ میں لگے ہاں ہاں زرمینہ گل کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے اممہ نے اس کو دیکھتے ہوئے خوشی سے انجھونچا کہا دیکھیں نا زرمینہ ہوش میں آ رہی ہے میری بیٹی ٹھیک ہو رہی ہے زرمینہ گل ابراہیم صاحب اس کے قریب آئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا عام حالات میں وہ ایسا کبھی نہ کرتے جب سے زرمینہ بیمار ہوئی تھی وہ ایک باپ بن گئے تھے صرف ایک باپ اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی یاد نہیں تھا وہ اپنی بیٹی کے پاس پیٹ کر روتے تھے اس کا ہاتھ چونگتے تھے اس کے ماتے پر پیار کرتے تھے اس کے سر پر پڑے دوبٹوں کو گھنٹوں دیکھتے رہتے پھر افسوس کرتے انہوں نے اپنی بیٹی کو پہلے ایسے کیوں نہیں دیکھا اس کے سر پر پڑے دوبٹے کو کیوں نہیں دیکھا کتنی پیاری لگتی ہے وہ چادر میں کتنی معصوم لگتی ہے وہ ایسے چادر کیے ہوئے آپ ہٹے پیچھے ڈاکٹر نے ان کو نرمی سے کہا اور پھر خود اس کو دیکھنے لگے ڈاکٹر صاحب ہماری بیٹی ہوش میں آ رہی ہے نا ابراہیم صاحب نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو چہرے کے بدلتے تاثر لیا آنکھیں بند کی دنیا سے بے خبر سکون کی نیند سو رہی تھی آپ پلیس کچھ وقت کے لیے بہار انتظار کریں ہم ان کے ٹیسٹ کر لیں پھر آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر نے آرام سے ان کو جانے کا کہا اور خود وہاں کھڑی نرس کی طرف متوجہ ہوا اس کو کچھ کہنے لگا ملکہ یہ تو راول پنڈی ہے صرف راول پنڈی اگر تم چاند پر بھی ہوتی نا تمہارا وجدان وہاں پر بھی پہنچ جاتا وہ ان سڑکوں کو دیکھنے لگا جہاں سے ابھی وہ گزری تھی جہاں کی ہوا میں اس نے سانس لی تھی وہ وہیں روڈ کے درمیان میں رکا بائیک پر بیٹھتے وہ اس نے گہری سانس لی جیسے اس کو کسی اتر کی مہک آئی ہو اس کے چہرے پر ایک مسکراہت آئی جیسے وہ اس کو مل گئی ہو اس نے بائیک پر بیٹھی آنکھیں بند کی اس کا مسکراتہ چہرہ اس کے سامنے آیا جیسے وہ بہت خوش ہو آج جیسے اس کا ہجر ختم ہوا ہو جیسے مانسہرہ سے پنڈی اس کو اپنے منزل ملی ہو وہ اس کا شکریہ دا کر رہی ہو اظہار محبت اپنی مسکراہت سے کر رہی ہو استاد کیا گاتا ہے اتا اللہ آج تک کوئی ایسا گانے والا نہیں دیکھا اے چھپ کر خانہ خراب سارا مزہ خراب کر دیا کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں جب اتا اللہ کا گانا چل رہا ہو بیچ میں مت بولا کر جگرتے ہتھ رکھ کے اسان ڈھول جدا کیتا وہ ٹرک چلاتے چلاتے اتا اللہ کی گانے خود گاتا پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے یہ ان پر جھومنے لگ جاتا جو بول اس کے دل کو لگتا اس پر سٹیرنگ سے ہاتھ چھوڑ دیتا دونوں ہاتھ اوپر کر کے ساتھ ساتھ گاتا جہاں لگے ٹرک اب ڈگمگار آئے وہاں پھر اتا اللہ کی دنیا سے نکل کر پنڈی کی سڑکو پر حاضر ہو جاتا اس ساتھ وہ دیکھو آگے کوئی موٹر سیکل کھڑا ہے جگرتے ہاتھ رکھ کیا سان ڈھول جدا کیتا بلو بطیاں وی ماہی سپ مارو سنگلہ نال وہ اپنے ہی گانے کی مستی میں جھوم رہا تھا کبھی سٹیرنگ پر ہاتھ رکھتا کبھی چھوڑ دیتا اس ساتھ سامنے دیکھ وہ موٹر سیکل پر کوئی لڑکا ہے استاد اوئے یہ لڑکا کون ہے اس نے حقیقت کے دنیا میں قدم رکھا اور سامنے کھڑے موٹر سیکل کو دیکھا جس پر وہ لڑکا اس کی طرح موہ کیے بیٹھا تھا شاید وہ بھی حقیقت کی دنیا سے کتا تعلق تھا تب ہی تو سامنے سے آتی موت اس کو دکھائی نہیں دے رہی تھی استاد تم گاڑی روکو کنڈیکٹر نے چیز تے ہوئے ڈرائی بک کو کہا جو ہوش میں آتے ہی گاڑی کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا ہٹو سامنے سے کنڈیکٹر ٹرک کے دروازے پر کھڑا ہوا اس کو انچا انچا کہنے لگا جو روڈ پر ان کے سامنے کھڑا تھا وہ لڑکا مر جائے گا وہ دیکھو سامنے سے ٹرک آ رہا ہے وہ وہ مر جائے گا ہٹو سامنے سے وہاں پہ کچھ لوگ اس کی طرف دوڑے اس کو بچانے لگے آگے جاتے ہی سب اگدم وہی رکے ایک زوردہ دھماکہ ہوا ٹرک کسی چیز سے ٹک راتے ہی سامنے بری دکان کی دیوار توڑتا وہ اندر گیا لوگ انہوں نے ٹرک کے ساتھ لگتے اس موٹر سیکل کو ہوا میں اچھلتے دیکھا اس کے بعد اس لڑکے کو دیکھا جو فٹبال کی طرح انچائی سے بپ کھاتا نیچے ایک گاڑی پر گرا اور گاڑی سے زمین پر سب نے اپنی آنکھیں بند کی آج سے پہلے کسی نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا وہاں پر موجود ہر بندہ کہیں ساکت کھڑا ہوا دڑکیوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے موٹر سیکل بیپ کھاتا ہوا ایسے گرا جیسے ایک ایک پرزہ الگ ہوا ہو اس دڑکے کو دیکھتے ہی سب اس کے پاس آئے اس کا خون میں پڑا وجود اوپر کرنے لگے اس کے موہ کے آگے انلیا رکھنے لگے جیسے اس کی چلتی سانس دیکھ رہے ہوں کوئی اس کے دل پر ہاتھ رکھے اس کی دھڑکن دیکھنے لگا کسی نے اس کی کلائی پکڑی وہاں پر موجود ہر شخص اس پر کلمہ پڑھنے لگا اس کی حالت دیکھ کر استغفار کرنے لگا اب خدا جانے وہ مر گیا تھا یا زندگی کی آخری چند سانسے لے رہا تھا یہ تو مر گیا ہے ایک شخص نے اس کو دیکھتے وہ انچی آواز میں بولا نہیں نہیں مرا ہوا نہیں ہے دیکھو سانسے چل رہی ہیں خون بہت چل رہا ہے اگر نہیں بھی مرا تو کچھ وقت میں مر جائے گا باتوں سے اچھا ہے جلدی اٹھاؤ اس کو پاس کے کسی اسپتال لے چلتے ہیں یار پاس تو اس سرک سی ایم ایچھی ہے ادھر ہی لے چلتے ہیں ہاں جلدی چلو اس کی جیب سے موبائل نکالو گھر والوں کو بھی اطلاع دو یار مجھ سے تو اس لڑکی کی حالت نہیں دیکھے جاری حالت تو کسی سے بھی نہیں دیکھے جاری ہمیں لے کر جانا تو ہے نا اس کو ہٹو مڑا سب پیچھے ہو جاؤ اس کو ہم خود لے کر جائے گا اس کے ماں باپ کا مجرم ہے ہم سب ہٹ جاؤ استاد کیا کرے ہو پس جائیں گے ہم دونوں نکلو یہاں سے کیسا بات کرتا ہے تم ہم اتنا بغیرت نہیں ہیں کہ چھپ کر بھاگ جائے اٹھاؤ میرے ساتھ اس کو وہاں موجود ہر شخص اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا جس کا پورا وجود خون میں نہا رہا تھا اگر اس کے گھر والے بھی دیکھتے تو پہچان نہ سکتے چند بڑے دل والے لوگ ہیں اس کے پاس کھڑے تھے اس کو اٹھا رہے تھے باقی سب اس کو دیکھتے ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہو جاتے ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی اس پر دوسری نظر نہیں ڈال سکتا تھا یار اس کی جیب سے شراختی کارڈ نکلے ہے اس کا گاری میں بیٹھے ایک بندے نے اس کی جیب میں ہاتھ مارا اس کا موبائل اور شراختی کارڈ نکالا اور اس کو دیکھنے لگا جو خون میں سرخ ہو گئے تھے موبائل سے دیکھو اس نے آخری کال کس کو کی ہوئی ہے اس نمبر پر کال کر کے بتاؤ اس کا وہاں موجود ایک مرد نے اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھتے ہوئے کہا نام کیا ہے بابو کا شراختی کارڈ پر لکھا ہوگا نام دیکھو نور پل نے اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا جو موبائل ہاتھ میں لئے اس کے گھر کال کر رہا تھا اس کا نام سید بجدان حسین شاہ ہے جی اس نے خون ساپ کرتے ہوئے آنکھوں کی قریب لے جا کر اٹکتے وہ اس کا نام پڑھا فضا کیا ہوئے تمہیں فضا ہوش میں آؤ کیا ہوئے تمہیں امی زری اس نے دونہ ہاتھوں سے بال نوچتے ہوئے ایک بار پھر انچا انچا رونا شروع کیا زری کا نام لیتے ہی اس کے دل حلق سے باہر آنے لگا وہ ٹھیک ہو جائے گی فضا انہوں نے بیٹی کے دونوں ہاتھ کو نرمی سے پکڑتے ہوئے کہا اور وہیں اس کے پاس بیٹھ گی نہیں امی وہ نہیں ٹھیک ہو رہی وہ بہت بیمار ہے ماں کے گلے لگتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی اس کا چہرہ اس کے سامنے آیا اس کی کانوں میں ایک بار پھر اس کی آواز گونجی میں مر گئی تو سب سے زیادہ تم ہی رو گی امی مجھ اس کے پاس لے چلے ماں کے ساتھ سے پیچھے ہوتے ہوئے اس نے اپنے بال پیچھے کیا آنکھوں کو صاف کیا رونے میں کمی آئی لے جاؤں گی فضا تمہارے بابا کل بھی کہہ رہے تھے زرمینہ کو دیکھنے جائیں گے بہت ہی پیاری بچی ہے وہ جتنا تمہارا دل خفا ہے اتنا ہمارا بھی تو ہے نا بس تم تیار ہو جاؤ ہم کل ہی اس کو دیکھنے جائیں گے انہوں نے بیٹی کے ماتے پر پیار کرتے ہوئے کہا اور اس کو سوچنے لگی جس کو انہوں نے یونی میں دیکھا تھا اس سے ان کو اپنی بیٹی پر فخر ہوا تھا کس قدر اچھی لڑکی سے اس نے دوستی کی تھی امی سچ کہہ رہی ہے نا کہ ہم کل جائیں گے نظری کو دیکھنے جی بیٹا کل ہم جائیں گے انشاءاللہ راولپنڈی کونسا دور ہے صبح ہی ہم نکل جائیں گے یہاں سے ان دونوں کے گھر والے جانتے تھے ان کی دوستی کیسی ہے حالانکہ زمینہ کبھی ان کے گھر نہیں گئی تھی اس کو کبھی دوستوں کے گھر جانے کی اجازت ہی نہیں ملی تھی وہ لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ایسے گھروں میں جائے پھر بھی ان دونوں کے گھر میں ان کی دوستی کی نویت کا اندازہ تھا کہ وہ کس حد تک گہری اور پختہ ہے یہ صبح کب ہوگی اللہ جی اس نے اپنی آنکھیں بند کی بیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی اپنے دماغ میں صبح کا نقشہ کھینچنے لگی وہ مسلسل ایسی جی کو دیکھتے رہے اس پر بنتی لکی رہی ہے ان کی سانسیں روکنے لگی اس کے دل کی دھڑکن میں پہلے سے زیادہ تیزی آنے لگی باواجان زری کے ہاتھوں کی انگلیاں حرکت کر رہی ہیں شعب نے اس کے دو انگلیوں کو اوپر ہوتے دیکھا فوراں اس کے پاس گیا اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا انگلیاں اب بھی حرکت میں تھی جیسے کوئی درد کی شدت میں بھی ہوش ہو درد کی شدت اتنی سخت ہو کہ بس انگلیاں ہی حرکت کر رہی ہو باواجان یہ دیکھے نا اس نے خوشی سے پاس کھڑے باپ کو دیکھا پھر سے اس کا ہاتھ اٹھائے اپنے ہاتھ میں لیا اب بھی انگلیاں استہی سے ہی مگر حرکت میں تھی ذریع سلطان اس کے پاس کھڑا ہوا اس کے ماتے پر ہاتھ رکھا جیسے وہ اب اٹھ کر بیٹھ جائے گی اس سے بات کرے گی سلطان تم جاؤ جلدی ڈاکٹر صاحب کو بلا کے لاؤ ابراہیم صاحب نے کامتے ہوئے ہنٹوں کے ساتھ بیٹے کو باہر بھیجا اس کے پاس کھڑے ہوئے نام آنکھوں سے اس کو دیکھتے رہے جو مرنے کے لیے دوبارہ اٹھ رہی تھی ڈاکٹر فاروقی کدھر ہیں وہ باہر گیا باہر کھڑی ایک نر سے پوچھنے لگا جو ہاتھ میں کچھ دوائیاں لیے جا رہی تھی آپ یہاں سے لفٹ جائیں پھر دو روم چھوڑ کر سیدھے ہاتھ پر مر جائیں وہاں ان کا ہٹو اٹھو سامنے سے ہٹو جلدی ڈاکٹر کو بلاو اس لڑکے کو کسی طرح بچا لو وہ دونوں وہیں کھڑے تھے کہ لوگوں کا حجوم اندر آیا ایک پتھان زور زور سے چلانے لگا لوگوں کو پیچھے ہونے کا کہنے لگا سب لوگ اسٹریچر کے گر جمع تھے جیسے کوئی شدید زخمی ہو بڑھنے کے قریب ہو کچھ ہی دیر میں اسپتال کا عملہ وہاں جمع ہونے لگا اس لڑکے کو ایک نظر دیکھ کر سب پیچھے ہونے لگے جیسے ان سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ جاری ہو جیسے انہوں نے آج سے پہلے کبھی کسی کیسی حالت نہ دیکھی ہو اس کے موں کا کچھ حصہ بچا ہوا تھا جیسے کوئی غور کرے تو پہچان لے کہ وہ کون ہے ہٹو نہ مڑا وہاں کھڑے ہر شخص کی یہی کوشش تھی کہ وہ اس لڑکے کو ایک بار دیکھ لے اتنے شور میں اتنے حجوم میں کون ہے جو آیا ہے سب ایک نظر دیکھتے پھر سخبار کہہ کر پیچھے ہو جاتے کون ہے یہ اس نے پاس کھڑی نرس کو دیکھا پھر وہاں گیا جہاں اسٹریچر پر پڑا لڑکا لوگوں کے حجوم کے اندر کہیں گم تھا وہ اس کے پاس گیا جیسے اس کا دل اس کو کھینچ کے اس کے پاس لے جارہا ہو وہ لوگوں کو آرام سے پیچھے کرتا کرتا آگے جانے لگا وہ اس کے پاس پہنچا اس کے جسم کو ایک نظر دیکھا جہاں جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے تھے ان کپڑوں کے پھٹنے سے اس کا جسم نظر آنے لگا اس کا سفید رنگ کا کرتا برکل لال تھا پھر اس کی نظر اس کے بازوں پر پڑی جو ایسے پڑے تھے جیسے کسی مردہ لاش کے ہو اس کے جسم کی حالت دیکھنے کے بعد اس کی نظر اس کے چہرے پر جاتے جاتے رک گئی اس کا سارا وجود خون میں نہا رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے گوش کے ٹکڑے جگہ جگہ پڑے ہو سلطان رکیہ بیگم نے دور سے اس حجوم میں اپنے بیٹے کو کھڑے دیکھا ان کو لگا جیسے ان کے دل کسی نے اندر سے چیر دیا ہو جیسے ان کی زرمینہ گل مر گئی ہو لوگ اس کو دیکھ رہے ہو اس کی جوانی کی موت پر ترس کھا رہے ہو ہاتھ میں سپیہ چادر پکڑے وہ ہسپتال کے دروازے سے اندر آئیں ان کو اپنی بیٹی کی وسیعت یاد دی اما میں مر گئی تو میری میت پر یہ سپیہ چادر ڈالنا وہ پنڈی آنے سے پہلے گھر گئیں اس چادر کو ہاتھ میں پکڑے گھنٹوں روتی رہیں وہ چادر جو اس کے وجدان نے اس کو تحفے میں دی تھی وہ اس چادر کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی کبھی ان کی بیٹی کو ہوش آئے اور اس کو یہ چادر اڑائیں کیا ہوئے سلطان کون ہے یہ انہوں نے پاس آتے ہی پہلی نظر اپنے بیٹے پر ڈالی ان کی ٹانگیں کانپنے لگی ان کو لگا سامنے ان کی زرمینہ گل پڑی ہے وہ اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی وہ ماں تھی کیسے دیکھ سکتی تھی اما آپ یہاں کیوں آئی ہیں چلیں چلتے ہیں یہاں سے وہیں کھڑے اس نے اپنی ماں کو اپنے دل سے لگایا ان کو وہاں سے لے جانے لگا وہ نہیں چاہتا تھا اس کی ماں اس لڑکے کی ایسی حالت دیکھیں جس کو وہ خود نہیں دیکھ پایا کون ہے یہ سلطان وہ تھوڑا سا اور آگے ہوئی اسٹریچر کے پاس پہنچی جیسے وہ اس اسٹریچر پر پڑے شخص کو دیکھنا چاہتی ہو ان کا دل ان کو مجبور کر رہا ہو اس کو دیکھنے پر رکھ سا رہا ہو اما چلے نا اس نے ماں کو بازو سے پکڑا جو اس لڑکے کو ایسے دیکھنے لگی جیسے اس کے ساتھ ان کا کوئی بہت گہرہ تعلق ہو جیسے وہ اس لڑکے کو برسوں سے جانتی ہو باقی لوگوں کی طرح وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے نہیں ہوئی وہ اس کو ایک ماں کی نظر سے دیکھنے لگی آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے پیار سے اس کے خون میں لطپت وجود پر ہاتھ رکھا اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیڑنے لگی جیسے کوئی ماں اپنے اولاد سے لڑ کر رہی ہو اپنے بیٹے کو پیار سے دیکھ رہی ہو اما سلطان نے ماں کو دیکھتے ہوئے پھر ان کا ہاتھ پکڑا ان کو پیچھے کرنے لگا ماں کو پیچھے کرتے ہی اس کی نظر اس لڑکے کے چہرے پر پڑی جس کو اس نے کہیں دیکھا ہوا تھا اس نے ایک بار پھر اس کو دیکھا اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما یہ میرے سر ہے وجدان شاہ اس نے بہن کو پہلی دفعہ کسی غیر مرد کے ساتھ سڑک پر کھڑا دیکھا تھا وہ اس مرد کو کیسے بھول سکتا تھا وجدان شاہ اس کو دیکھتے ہی اس کے موں سے بہتیار اس کا نام نکلا کہ کیا کہا تم نے ماں نے اس کی طرف دیکھا ان کو لگا جیسے انہوں نے کچھ غلط سنا ہو ان کی بیٹے نے کچھ اور کہا ہو ان کے کانوں میں وجدان شاہ گھونجا ہو وہ سکتے کے عالم میں سامنے لیٹے شخص کو دیکھنے لگا جس کے لئے اس کی بہن زندگی اور موت کے درمیان ایک درد میں عذیت میں پڑی تھی یہ کون ہے سلطان بولو نہ انہیں اس کے بازو کو پکڑ کر ہلایا وہ ہلکا سے ان کی طرح مڑا اماں ماں کے غور سے دیکھتے ہوئے اس نے پھر اس لڑکے کی طرح دیکھا اماں یہ وجدان شاہ ہے آنکھوں میں نمی لیے اس نے ماں کو بس اتنا ہی کہا وہ ایک قدم پیچھے ہوئیں جیسے اب یہ زمین پر چکرا کر گر جائیں گی ان کی بیٹی کی محبت ان کے سامنے تھی وہ محبت جس کے لئے اس نے موت کو گلے لگا لیا تھا وجدان انہوں نے بیٹے کی طرح دیکھا آسوس ایلاب کی صورت اس کی آنکھوں سے چھلکنے لگے ایک بار پھر وہ آگے ہوئیں سامنے پڑے لڑکے کو دیکھنے لگیں اب کی بار اس وجود میں ان کو زرمینہ کا عکس دکھائی دینے لگا انہوں نے اس کو مکمل نظر بھر کر دیکھا اپنے بازو پر پکڑی اس سفید چادر کو کھولا پھر اس کو دیکھا اور آرام سے اس کا وجود اس سفید چادر میں لپیٹ دیا چادر ڈالتے ہی ان کو لگا جیسے اس کی جان میں وجود میں کس سنسنی سے آئی ہے اس وجود نے تھوڑی سے حرکت کی ہے وہ آگے ہوئیں اس کے ماتے پر ہاتھ رکھا جیسے وہ زرمینہ گل کے ماتے پر رکھتی تھی ٹھیک ہو جاؤ میری زرمینہ گل کے وجدان شاہ میری زرمینہ گل کے لیے تھوڑا سا اور جی لو انہوں نے ویسے ہی اس کے ماتے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اس کے ماتے پر پیار کیا اس کا خون ان کے ہونٹوں سے لگا وہاں پر لوگوں کا شور کم ہوا سب کو لگا اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی ہے ابراہیم صاحب ایسی کنڈیشن میں اکثر پیشنٹ اپنے ہاتھ کی انگلیاں ہلاتے رہتے ہیں آپ دعا کریں یہ ہوش میں آ جائیں ان کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے ورنہ وہ بہت مشکل ہے کہ ہم ان کو بچا سکیں کچھ ٹیسٹ ریپورٹس ہمیں ملی ہیں ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا اگر یہ ایک دن مزید اسی حالت میں رہتی ہیں تو ہم ان کو بچا نہیں سکیں گے ان کی کیڈنی بلکل فیلڈ ہے اور اب ایسا ہے کہ وہ کیڈنی ان کی پوری باڈی کو ڈسٹرائب کر رہی ہے اور اگر دونوں کیڈنی ضائع ہو گئیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اس کے کمرے کے باہر کھڑے ڈاکٹر فاروقی ان تینوں باپ بیٹوں کو ایک ایک بات کی تفصیل بتا رہے تھے ان کے زخمی دل کو مزید زخمی کر رہے تھے زرمینہ گل تمہیں پتا ہے تمہیں لینے کون آیا ہے اممہ اس کے پاس آئیں اس کے پاس جھجکتے وہ نیچے ہوئیں اپنا موز کے کان کے ساتھ لگایا جیسے سرگوشی میں اس کو کچھ بتا رہی ہوں جیسے کوئی سہیلی اپنی سہیلی کے کان میں اس سے بات کر رہی ہو ساتھ مسکراری ہو زرمینہ تمہارا وجدان تمہیں لینے آیا ہے اب کی بار ان کی مسکراہت میں کمی آئی ان کی آواز میں ایک درد ایک تکلیف آئی جیسے وہ اس لڑکے کے آنے کا منظر اپنی آنکھوں میں لائی ہو اس منظر نے ان کا سارا وجود دکھی کر دیا ہو زری آج انہوں نے پہلی دفعہ تمہارا وجدان کہا تھا ان کو لگا جیسے اس کے جسم میں حرکت ہوئی ہے جیسے چادر ڈالتے اس لڑکے کے جسم میں ہوئی تھی انہوں نے سامنے لگے ایسی جی کو دیکھا وہاں لکیروں میں تیزی آئی ان کا دل زو زو سے دھڑکنے لگا ان کو لگا وہ مزید وجدان کا نام لیں گی تو ان کی بیٹی شاید شب تاریخ سے نکل کر صبح کے اجھالے میں آ جائے زرمینہ اٹ جاؤ میری بیٹی وجدان تمہارا انتظار کر رہا ہے ایک بہر پھر اس کا اکس ان کے سامنے گھوما جو خون میں نہا رہا تھا وہ سامنے پڑی بیٹی کو بھول گئی وہ روتے روتے بولنے لگی اٹ جاؤ زرمینہ گل تمہارا وجدان سرخ جوڑے میں آیا ہے آنکھیں بند کیے آنسوں کا سلاب لیا وہ کہتی چلی گئیں وہ بھی ایک ماں تھی ان کے سامنے کسی کا جوان بیٹا خون میں لطپت پڑا تھا اور وہ جوان بیٹا ان کی بیٹی کا محبوب تھا ان کی بیٹی کی زندگی تھا زرمینہ گل تمہارا وجدان آنکھیں بند کیے خون میں رہاتے ہوئے آیا ہے تمہیں لینے وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کے بولتی جا رہی تھی وہ منظر ان کے سامنے سے ہٹنے ہی رہا تھا وہ اسی منظر کی تفسیر بیان کر رہی تھی جو کچھ وقت پہلے ان کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ آنکھیں بند کیے بیٹی ہی تھی کہ ان کو ایک زوردہ چھیک کی آواز سنائے دی آنکھیں کھولتے ہی انہوں نے سامنے بیٹھے بیٹی کو دیکھا جو چہرے پر خوف لیے کامتے جسم کے ساتھ ان کے سامنے بیٹی تھی جیسے وہ پسینے میں نہائی ہو زرمینہ میری بچی انہوں نے اس کو دیکھتے ہی چومنا شروع کیا اس کے پسینے سے بھرا مو ساف کنے لگی اس نے اپنی ماں کا بازو پکڑا خوف سے ان کی طرف دیکھا اور کامتنے لگی جیسے وہ اپنی ماں سے پوچھنا چاہتی ہو کہ اس کا وجدان زندہ تو ہے نا امہ ماں کے گلے سے لگتے ہی اس نے انچا انچا رونا شروع کیا اتنے دنوں کا زب ٹوٹنے لگا وہ ماں کے سینے سے لگے ہوئے چیک چیک کرونے لگی امہ میرا وجہ وہ روتے ہوئے بس اتنا ہی بول پائی اس کا باپ اور بھائی اس کے سامنے کھڑے تھے وہ بولنا چاہتی تھی میرا وجدان کہاں ہے کدھر ہے کیا ہوئے اس کو مگر ان رشتوں نے اس کی آواز کا دم گھونڈ دیا وہ مزید کچھ نہیں بول پائی زرمینہ گل کیسی ہو ابراہیم صاحب جلدی جلدی آ گیا ہے اتنے دنوں کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھیں کھلی دیکھی تھی اتنے دنوں بعد ایک مردہ جسم میں جان آئی تھی باپ کیا آتے ہی اس نے اپنا دوبتہ ٹھیک کیا تھوڑا سا اوپر ہو کر بیٹھی اس کو اندازہ نہیں دے گئے اس کا باپ ابراہیم خان سواتی نہیں رہا صرف اور صرف اس کا باپ بن گیا ہے وہ باپ جو اپنی بیٹی کے سر سے آنچل گرنے پر غصے میں اپنا رخ دوسری طرف نہیں مور دیتا میں ٹھیک ہوں بابا جان چہرے پر درد کے شدت لیے اس نے بس اتنا ہی کہا اور پیچھے ہو گئی جیسے اس کے اندر درد ہی درد ہو اس کے جسم میں خون کی جگہ درد نے لے لی ہو زرمینہ گل کیا ہوا ہے تمہیں ابراہیم صاحب اس کے قریب آئے اس کا اپنی باہوں ملیا اس کا ماتھا چھوما وہ درد کی شدت لیے اپنے باپ کو دیکھنے لگی کیا یہ اسی کا باپ ہے جو آج اس کو اپنے دل سے لگا رہا ہے اس کا ماتھا چھوم رہا ہے ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا وہ تو کبھی در کے مارے باپ کے پاس بیٹھی بھی نہیں تھی شاید اس کے باپ نے کبھی نظر بھرکا اس کو دیکھا بھی نہیں تھا تو آج کیا باپ کو محبت جتانے کے لیے کسی بڑے سانے کا انتظار کرنا پڑتا ہے کیا ایک بیٹی کو وہ محبت حاصل کرنے کے لیے بستر مرک تک پہنچنا پڑتا ہے کیا ان دونوں صورتوں کے علاوہ ایک باپ اپنی بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کو سینے سے نہیں لگا سکتا اور بیٹی بھی کوئی عام بیٹی نہیں جو اپنے باپ کی عزت کو خاک میں ملا دے وہ تو ایسی بیٹی تھی جو اپنے باپ کی عزت کو اپنی چادر کی صورت میں کندے پر ڈالتی تھی باپ کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی باہر کی دنیا میں کبھی نقاب نہیں اتارتی تھی کسی مرد کو مونے ہی لگاتی تھی کیا ایک باپ اس بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا اس بیٹی سے جو اس کی عزت کے خاطر اپنے محبت کو دل میں دفن کر کے خود دفن ہونے کی تیاری کرتی ہے کیا اس بیٹی کو بھی محبت کا کوئی حق نہیں ہے کیا ایک بیٹی کو مر کر ہی باپ اور بھائی کی محبت نصیب ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کسی بیٹی کے باپ ہیں کسی بہن کے بھائی ہیں یاد رکھتے ہیں تو اتنا کہ وہ سواتی ہیں مرد ہیں جن کے سر کی ٹوپی اور کندے پر پڑی چادر اپنی بیٹی اور بہن کی ایک خواہش کی وجہ سے گرنا جائے وہ کیوں بھول جاتے ہیں بیٹی بھی تو انہی کی ہے بہن بھی تو انہی کی ہے جس کی رگوں میں انہی کا خون ہے وہ خود تو زمین میں دفن ہو سکتی ہے وہ محبت سے تو دس پردار ہو سکتی ہے وہ ایک ایک پل میں ہزار بار تو مر سکتی ہے مگر وہ اپنے باپ کے سر کی ٹوپی کبھی کرنے نہیں دیتی کبھی بھائیوں کا غرور ٹوٹنے نہیں دیتی مگر شاید ایک بیٹی کو یہ محبت پانے کے لئے مرنا پڑتا ہے محبت کی قربانی تو کہاں قربانی ہے یہ قربانی بس وہی سمجھتے ہیں جو برباد کر دیتے ہیں خود کو اپنے دل کی دنیا کو جو بھول جاتے ہیں کبھی کہ وہ کھلکھلا کے ہستے تھے کبھی وہ بھی تو مسکراتے تھے مگر دینی بڑھتی ہے ایک بیٹی کو مسکراہت کی قربانی اپنی محبت کی قربانی جی فرمائے میں وجدان کا والد بات کر رہا ہوں کون ہے آپ اور میرے بیٹے کا موبائل آپ کے پاس کیسے میں سی ایم ایس سے بات کر رہا ہوں آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ پنڈی میں ہے بے ہوش ہے آپ جلد جلد پہنچ جائیں کیا وجدان کا ایکسیڈنٹ کہ کیسے ہو میرا بیٹا ٹھیک تو ہے نا ایک باپ کو اس کے جوان بیٹے کی موت کی خبر دی جاری تھی وہ بیٹا جو ان کا اکلوتا سہارا تھا جو اپنی پانچ بہنوں کے سر کی اکلوتی چادر تھا وہ کامتے کامتے وہیں زمین پر بیٹھے جیسے اب وہ کبھی اٹھ نہیں سکیں گے اب وہ کبھی بول نہیں سکیں گے کیا ہوئے ابو جی باپ کو دیکھتے ہی فاطمہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی ان کے پاس وہیں زمین پر بیٹھی جو موبائل کان کے ساتھ لگائے کچھ سن رہے تھے وگر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا دوسری طرح والے انسان کیا کہہ رہا ہے کون ہے ابو کس کی کال ہے اس نے باپ کے ہاتھ سے موبائل لیا اسکرین پر چمکتا نمبر اس کے بھائی کا تھا اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا وجی وجی کیا ہوئے تمہیں بہن میں ہسپتال سے بول رہا ہوں وجدان چاہ کا بری طرح ایکسڈنٹ ہوا ہے آپ لوگ راول پنڈی تشریف پہ آئیں دوسری طرف کی جانے والی چند باتوں نے اس کے اندر کی دنیا کو ہلا دیا اس کے ہاتھ سے بے اختیار موبائل نیچے گرا ابو آپ نہیں ہو پریشان وجی بلکل ٹھیک ہو جائے گا زمین پر بیٹھے نہ جانے وہ باپ کو تسلی دے رہی تھی یا خود کو اب اٹھیں ہمیں ابھی جانا ہے ہمیں ابھی وجی کے پاس جانا ہے اس نے اٹھتے ہوئے ایک نظر باپ کو دیکھا جو اپنے ہوشوں میں نہیں تھا جو مسلسل زمین کو دیکھ رہا تھا زرمینہ کیا ہوئے تمہیں شہاب جلدی جاؤ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ جلدی کرو وہ مسلسل ایک تکلیف میں تڑپ رہی تھی نہ جانے وہ کیسی تکلیف تھی جو اس کو تھی نہ جانے وہ کیسا درد تھا جو اس کو ملا تھا درد اس کو پورے وجود میں تھا مگر ہاتھ اس نے اپنے دل پر رکھا تھا وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے اس درد کو برداشت کر رہی تھی درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی درد سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اس کے چہرے کا رنگ بلکل سفید ہونے لگا ایک بار پھر وہ بلکل سکون سے سونے لگی آپ نے ان کے گھر والوں کو اطلاع دی ہے جی ڈاکٹر صاحب وہ لوگ پہنچنے والے ہوں گے آپریشن تھیٹر میں کھڑے ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے لڑکے نے کہا کھون بہت بہ گیا ہے میں جلدے سے کھون کا بندوبست کرنا ہے ڈاکٹر وحید مشکل ہے یہ بج سکے سامنے کھڑے ڈاکٹر سلام نے ڈاکٹر وحید کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر آپریشن تھیٹر میں روشنیوں کے نیچے پڑے لڑکے کو دیکھا جو ایسے سانس لے رہا تھا جیسے اگلا سانس اس کا آخری ہو وہ کسی بھی وقت دم توڑ دے گا بچانے والی ذات اللہ کی ہے ڈاکٹر سلام ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں اگر یہ بچ بھی گیا تو یہ کبھی بھی نورمال زندگی نہیں گزار سکے گا پہلے تو مشکل ہے کہ یہ بچ بھی جائے ڈاکٹر نے اس کو گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا لیٹس ہی ہمیں آپریشن شروع کرنا چاہیے آپریشن شروع کرنے سے پہلے میں سرائی آسین پڑھتا ہوں ڈاکٹر آپ شروع کریں میں پانچ منٹ میں آیا جی بہت بہتر پنڈی کے دو مشہور سرزن نے آپس میں مسکراہت کا تبادلہ کیا ایک نے وہاں پہ پڑھی سرائی آسین اٹھائی اور وہیں کھڑے کھڑے انچی آواز میں پڑھنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نرس مجھے انسٹرومنٹ پکڑائیں آپریشن شروع ہو چکا تھا وہ زندگی اور موت کے بھی جھول رہا تھا ابراہیم صاحب ہمیں فوراں بچی کا آپریشن کرنا ہے ڈاکٹر نے وہاں پہنچنے ہی ان کو کہا ساتھ کھڑی نرس کو آپریشن کی تیاری کرنے کا حکم سادر کیا اور جلدی جلدی وہاں سے نکلنے لگے ابھی ہی آپریشن رکیہ بیگم نے اپنی بیٹے پر ایک نظر ڈالی کیا اس کی حالت ہے آپریشن کے لیے جی اگر ہم نے ابھی کیا بھی آپریشن نہیں کیا تو یہ بچ نہیں سکے گی ہمیں ان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا آپ جلدی سے او نیگیٹیو کو انتظام کریں خون جنہی جلدی ہو سکے ارینج کریں ورنہ ہم ان کو بچانے ہی سکیں گے نرس آپ جلدی کریں جی جی ڈاکٹر صاحب وہ جلدی جلدی اس کمرے سے بہار نکلے ان کے پیچھے پیچھے نرس بھی جانے لگیں وہاں کمرے میں موجود سب اس لڑکی کو دیکھنے لگے جو کچھ ہی وقت میں اپنی زندگی اور موت کی خبر سنانے والی تھی ڈاکٹر ہمارا ایک ہی بیٹا ہے مہربانی کر کے اس کو بچا لیں وہ ہسپتال میں ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے ڈاکٹر بھی ابھی آپریشن تھیٹر سے نکلا تھا اس کو دیکھتے ہی سب کھڑے ہو گئے اس کے پاس جمع ہو گئے ڈاکٹر نے ایک نظر سب پر ڈالی وہاں سب لڑکیاں سر اوپر دبٹا لیے ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی ہم اپنی طرح سے پوری کوشش کر رہے ہیں ان کا خون بہت زائع ہو گیا ہے ہم نے ان کو خون تو لگایا ہے مگر آپریشن کے دوران ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی ریڑ کی ہڈی بہت ڈیمیج ہو گئی ہے ہم اس کے بھی کچھ ٹیسٹ کریں گے تو ہی آپ کو کچھ بتا سکیں گے ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا بچ تو جائے گا ڈاکٹر نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا جو ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑی تھی جیسے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگری ہو اس کا زرد ہوتا رنگ صاحب بتا رہا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں اس کی ماں ہے ماں جی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے فیلحال آپ بس دعا کریں ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو بچا لینا انہوں نے روتے ہوئے ایک امید سے کہا صاحب وجی بچ تو جائے گا نا زینب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے پوچھا اس کو لگا جیسے وہ سب کچھ بھول گیا ہے اس لڑکی کی چادر کا سیر ہو گیا ہے عموما ڈاکٹر کہاں اتنی لمبی گفتگو کرتے ہیں اس نے ایک نظر ڈالتے ہی اس لڑکی کو دیکھ لیا تھا جو ماں کے پیچھے کھڑی خاموش آنسو بھا رہی تھی اپنی سرخوتی ناک بار بار صاف کر رہی تھی اس کی جھکی نظریں اس کو قید کر رہی تھی ڈاکٹر شاہ آپ کو ڈاکٹر وحید بلا رہے ہیں کسی نے اس کا آواز دی وہ پیچھے مڑا ایک بر پھر اس لڑکی کو دیکھا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا فیروز میرا دل بہت بیچین ہے مجھے میرے ابراہیم کے پاس لے چلو اس کو میری بہت ضرورت ہے اس وقت انہوں نے فیروز کے قبر میں آتے ہوئے کہا اماں آپ کیوں آگئیں میں آہی رہا تھا آپ کے پاس فیروز صاحب ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس لائے اور بیٹ پر بٹھایا اور خود بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے فیروز میرا دل آج بہت اداس ہے پتہ نہیں بچی کیسی ہے ہماری مجھے ان کے پاس لے جاؤ اماں نے روتے وہ ان کو دیکھا جیسے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو جیسے انہوں نے آج ہی جانا ہو اماں میں خود بھی کہہ رہا تھا بہت دن ہو گئے اب تک نہیں آئے وہ ہمیں اب جانا چاہیے خود بھی وہاں ابراہیم کو بہت ضرورت ہوگی ہماری فیروز ایسا کرو تم گاڑی نکالو ہم ابھی ہی نکلیں گے انہوں نے بیٹھ سے اترتے ہوئے کہا جیسے وہ جانے کے لیے تیاری کر کے آئیں تھی اماں میں رجب کو فون کرتا ہوں گھر آئے اور میں اور آپ ابھی ہی نکلتے ہیں انہوں نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا اور نمبر میں لانے لگے یار کتنا سا وقت رہتا ہے اور سی ام ایچ پہنچنے میں کب سے ہم یونی سے نکلے ہوئے ہانیہ نے گاڑی میں کھڑے ہوتے ہوئے اپنی گھڑی دیکھی اس کو ایک ایک منٹ صدیوں کے برابر لگ رہا تھا اس کو ہی نہیں وہاں موجود ہر سٹوڈنٹ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا ان کو وجدان کے ایکسٹرنٹ کی خبر مل گئی تھی وہ سب ان دونوں کو دیکھنے ہسپتال جا رہے تھے زرمینہ سے زیادہ سب وجدان کے لیے دعا کر رہے تھے آج آدھی سے زیادہ یونیورسٹی اپنے ٹیچر کی عیادت کے لیے نکلی تھی وہاں ہر کلاس کے سٹوڈنٹ موجود تھے کچھ اپنی گاڑی سے جارے تھے اور کچھ یونی کی وین میں تھے پرنسیبل سمیت وہاں ہر ٹیچر موجود تھا آج یونیورسٹی میں چھوٹی کا اعلان کیا گیا تھا یونی کی تین وین سٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی ہر ایک کی زبان پر دروت تھا ہر کوئی وجدان کے لیے دعا کر رہا تھا ابھی اب اپٹ آباد میں ہیں ہانیا صاحبہ بدسی نے اس کو کھڑا دیکھتے ہوئے آرام سے کہا کیا ابھی تک ہم اپٹ آباد میں ہی ہیں ہانیا نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا جی ہم اپٹ آباد میں ہی ہیں انکل پلیز جلدی کریں نا اب کی بار اس نے گاڑی چلا تھی درائیور کو دیکھتے ہوئے کہا بیٹا اب ہر پانچ منٹ بعد پوچھتی ہیں کہ ہم پنڈی پہنچ گئے اب گاڑی ہے کوئی جہاز تو ہے نہیں یوں نکلے اور یوں پہنچے اب کی بار انہوں نے برا مناتے ہوئے کہا اور آرام سے اپنی سیکھ پر بیٹھ گئی وہ صحیح کہہ رہے تھے وہ ہر پانچ منٹ بعد کھڑی ہوتی اور یہی پوچھتی اور ان کو رفتار تیز کرنے کا کہتی اے اللہ میں نے اپنی زمینہ گل کو کبھی اپنے دل سے نہیں لگایا کبھی اس کو پیار نہیں کیا کبھی اس کو جی بھر کر نہیں دیکھا میں ہمیشہ ایک مرد بند کا سوچتا رہا میں کبھی باپ تو بنا ہی نہیں تھا اپنے بچوں کو ہمیشہ خود سے دور رکھا انہوں نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا مجھے تو یاد بھی نہیں کہ زمینہ گل کی بیماری سے پہلے میرے اولاد کب میرے پاس بیٹھی تھی مجھے تو یاد ہی نہیں کہ کب میں نے ان سے مسکرار کر بات کی تھی کب اپنی بیٹوں کو سینے سے لگایا کب انہوں نے مجھ سے کوئی فرمائش کی مجھے تو کچھ نہیں کیسا باپ ہوں میں خدایا اب باپ بنا ہوں جب میری بیٹی زندگی اور موت کے درمیان کھڑی ہے اگر آج زمینہ گل مر گئی تو میں کب اس کو بتاؤں گا کہ میں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اتنی محبت کرتا ہوں جتنی کسی باپ نے بیٹی سے نہ کی ہو اے اللہ اگر آج زمینہ گل مر جاتی ہے تو میں کب اس کا ماتھا چوموں گا کب اس کو اپنے دل سے لگاؤں گا یا اللہ میری زمینہ گل کو کچھ نہ کرنا اس کو اتنا جینے کی محلت دینا کہ وہ ایک باپ کا پیار بھی دیکھ سکے وہ دیکھ سکے کہ ایک باپ بھی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے وہ اپنے باپ کی محبت سے محروم نہ مرے میرے مالک میری بیٹی کو اتنا زندہ رکھنا کہ میں اس کو سارے جہان کی خوشیاں دوں اس کو وہ پیار دوں جو اس کو کبھی نصیب نہیں ہوا میری بیٹی کو میرے لئے زندہ رکھ میرے مالک وہ آپریشن تھیٹر کے باہر پڑی کرسی پر آنکھیں بن کی اللہ سے اس کے زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے ان کے ہونٹ مسلسل حرکت میں تھے جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو اس کے ہونٹ کام پر رہے ہو بابا جان وہ دونوں زمین پر اپنے باپ کے قدموں میں بیٹے شہاب نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا بہن سے زیادہ ان کو باپ کا دھوک تھا ان کا باپ رو رہا تھا وہ باپ جو کبھی مسکرائی نہیں تھا وہ باپ جو بات کر دے تو لوگ اس کو حکم سمجھتے تھے وہ باپ جس سے بات کرنے کی ان میں کبھی حمد نہیں ہوئی تھی آج وہ باپ کہیں مر گیا تھا یہ تو کوئی اور تھا جو اپنی اولاد کو دل سے لگا لیتا تھا جس کے سامنے اس کی اولاد بیٹھ سکتی تھی بابا جان اب بہتک بھی پریشان نہیں ہوں زرمینہ گل بہتک ٹھیک ہو جائے گی بیٹھوں کو سامنے بٹھا دیکھ کر ان کی خاموشی ٹوٹی وہ آگے ہوئے ان کی آنکھوں سے عشق کسی پانی کی طرح گرنے لگے دونوں بیٹھوں نے باری باری ان کے ہاتھ چومیں جیسے اپنے باپ کو تسلی دے رہے ہو ان کا ٹوٹا ہوا حوصلہ بن رہے ہو وہ بارے کو آپ کے برائیم صاحب آپ کی بیٹی کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اس کا ایک گردہ تو نہیں رہا اب بگر وہ ایک گردے پر بھی زندگی جی سکتی ہے ڈاکٹر نیلا دروازہ کھولتے ہی بہار آیا جو اتنے گھنٹوں سے بنتا مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کو خوش خبری سنائے اور وہیں کھڑا ہو گیا میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے رکیہ بیگم خوشی سے انچا انچا رونے لگی جیسے ان کو بہت عرصے کے بعد کوئی خوشی ملی ہو اتنی خوشی جس کو وہ سبھالی نہ سکتی ہو بابا جان دیکھیں نا زرمینہ گل ٹھیک ہو گئی ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے زرمینہ گل ہمارے لئے ٹھیک ہو گئی ہے بابا جان سلطان نے باپ کی طرف دیکھا ان کو خوش خوشی بتانے لگا جیسے انہوں نے کچھ سنا نہیں وہ ان کو اپنی زبانی بتا رہا ہو یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھ گناہگار کی جھولی خالی نہیں لوٹائی تو نے مجھ جیسے باپ کو بھی مایوس نہیں کیا تو بہت رحیم ہے بہت قریم ہے میرے مالک وہ کرسی سے اٹھے زمین پر بیٹھے نیچے جھکے ماں تھا زمین کے ساتھ لگایا اور سجدہ تشکر کیا اممہ ہماری زرمینہ ٹھیک ہو گئی ہے شہاب ماں کے پاس آیا چلکتی آنکھوں سے ماں کو اپنے دل سے لگایا ڈاکٹر صاحب ہم زرمینہ گل سے مل سکتے ہیں سلطان نے اپنا روپ ڈاکٹر کی طرف کیا اس کی نظریں مسلسل اس دروازے پر تھی جس میرے زرمینہ گل تھی نہیں فیلحال نہیں ابھی وہ بھی ہوش ہیں ان کا ایک گردہ نکالا ہے یہ کوئی معاملی آپریشن نہیں تھا بس آپ کو میں اتنا بتانے آیا ہوں کہ اب وہ خطرے سے باہر ہیں جیسی ان کو ہوش آتا ہے ہم ان کو روم میں شفٹ کر لیں گے جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کوئی بات نہیں ڈاکٹر نے اس کے کندے بے ہاتھ رکھا اور مسکراتا وہ وہاں سے جانے لگا آپ سب ایسا کریں کہ یہاں باہر ہی رکھیں اتنے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی پرنسیول صاحب نے سب کو گیٹ سے باہر رکھنے کا کہا اور خود دو تین ٹیچرز کے ساتھ اندر جانے لگے سر ہم کیسے دیکھیں گے وجدان سر کو ان کے جاتے ہی ایک لڑکے نے آواز لگائی ان کو لگا جیسے ان کا یہاں آنا بے کو فضول جانے والا ہے اگر ان کو اجازت نہیں ملنی تھی تو پہلے بتا دیتے وہ یوں سب کے سب آتے ہی نہ بیٹا میں آپ لوگوں کے لئے ہی جا رہا ہوں یہاں میرے ایک دوست ہیں جو میجر ہیں ان کی پرمیشن سے آپ لوگ کچھ وقت اندر جا کر وجدان کو دیکھ سکتے ہیں پرنسیول صاحب نے پیچھے مڑتے ہی سب کو دیکھا اور نرمی سے کہا جیسے وہ وہاں موجود ہے کہ ایک بندے کے جذبات کو سمجھ رہے ہو جیسے ان کو اندازہ ہو کہ اس وقت ان سب کے دل پر کیا گزر رہی ہے آسمان کا رنگ تو دیکھو یار کیسی کالی گھٹا چھا رہی ہے وہاں کھڑے حجوم میں سے ایک لڑکی نے آسمان کے در دیکھتے ہوئے کہا سب نے ایک ساتھ گردنے اٹھائیں ایک ساتھ سب نے آسمان دیکھا جو دن کی روشنی میں بھی بلکو کالی رات کاکس بنا ہوا تھا یار دن میں آسمان کیسے ہونا کوئی اچھے علامت نہیں ہوتی اس کا تو یہی مطلب ہوا جیسے کہیں کچھ بہت برا ہونے والا ہے محنو نے ایک بار پھر آسمان کی طرق دیکھتے ہوئے کہا یار اب ہمیں ڈراؤ تو نہیں پلیز سب آتھ اٹھا کے دعا کرو زرمینہ اور سر بلکو ٹھیک ہو ہاں یار دعا کرو وہ دونوں بے کوئی خیر خیریہ سے ہو ان دونوں کو کچھ نہ ہو ہائے کتنا اچھا ہو زرمینہ اور سر وجی کا نکاح یہی ہو پھر ہم سب یہی بھنگڑے ڈالے وہاں موجود ایک لڑکی نے خوشی سے کہا کاش یہاں ایسا ہی ہو یہ کوئی فلم نہیں چل رہی ہے ہم سر کو دیکھنے آئے ہیں ان کے نکاح میں شریک ہونے نہیں آئے ہانیہ نے برے سمو بناتے ہوئے کہا جیسے وجدان کا نام وہ اب بھی زرمینہ کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی ہو